ایک داستان سنیے یا حکایت سنیے اچھا اب یہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو حقیقی یا غیر حقیقی ہو سکتی ہیں مگر ان کے اندر جو چھپے ہوئے سبق ہوتے ہیں وہ بہت کمال کے ہوتے ہیں جیسے یہ داستان اب سنیے بھئی زمانہ قدیم ہے بہت پرانا زمانہ ہے ایک سلطنت ہے ایک ملک ہے اور اس ملک کا ایک دستور ہے دستور کیا ہے بڑا عجیب دستور ہے کیا دستور یہ ہے کہ اس ملک کا ہر ملک کی طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے اچھا یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن مختلف کیا ہے اس ملک میں مختلف یہ ہے کہ اس سلطنت میں یا اس ملک میں بادشاہ ایک سال کے لئے ہوتا ہے ہر بادشاہ ایک سال کے لئے ہوتا ہے عجیب سی بات ہے ہر ایک سال بعد بادشاہ تبدیل ہو جاتا ہے اچھا بادشاہ منتخب کیسے کیا ہے تو اس کی ایک الگ داستان ہے چھوڑ دیجئے اس کو ہر ایک سال بعد بادشاہ تبدیل ہو جاتا ہے تو جب ایک سال بعد بادشاہ کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر بادشاہ کہاں جاتا ہے جب مدت مکمل ہو جاتی ہے تو ایک سال کی تو بادشاہ کو اس کی سلطنت کے جو لوگ ہیں وہ ایک جزیرے میں چھوڑ کر آتے ہیں یہ ایک اصول بنابی اس ماملکت کا تو بس اب یہ ہوئی سلسلہ چل رہے ہیں بادشاہ آتے ہیں شان اور شوقت کے ساتھ ایک سال گزارتے ہیں ایش و اشرت میں ایک سال گزارتے ہیں مزے میں ایک سال گزارتے ہیں تمام اختیارات تمام پاورز دولت شورت سب کوئی اور جب وہ بادشاہ منتخب ہوتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا ایک سال تین سو پینسٹھ زندہ ہوتے ہیں اس کے پاس پورے کا پورا ایک سال اس کا مال دولت شورت ایش و اشرت وغیرہ میں ایسے گزر جاتا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا یہاں تک کہ ایک سال مکمل ہو جاتا ہے اور جب ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو بادشاہ بڑا اداس ہوتا ہے کہ اب اس کا وقت ختم ہونے والا ہے بادشاہت کا اور پھر کیا ہوتا ہے سارے لوگ مل کر اسے ایک تنہا ویران جزیرے میں چھوڑ کر آیا تھا تو ان لوگوں کا ایک اور دستور بھی ہوتا ہے وہ کیا وہ یہ کہ جب بادشاہ کی رخصتی کا وقت آتا ہے نا یعنی جب بادشاہ نے ایک سال مکمل کر لیا اس کو جزیرے میں چھوڑنا ہے تو ان کا ایک رواج ہوتا ہے کہ ساری کی ساری قوم بڑی شان و شوقت کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ جلوس کی شکل میں بادشاہ کو جزیرے میں چھوڑ کر آتے ہیں تو جب وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب نیا بادشاہ آئے گا نیا رولز دیکھیں اب کیا ہوگا اس دن لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں یا لوگ بڑے نارمل حالات میں ہوتے ہیں اس دن بادشاہ بڑا اداس ہوتا ہے اور دلی دل میں سوچ بھی رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایک سال پہلے جو بادشاہت قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ پتہ نہیں ٹھیک بھی تھا یا نہیں تھا اس وقت تو سب بہت اچھا لگ رہا تھا مگر آج سب غلط لگ رہا ہے جی وہ غریب لگ رہا ہے تو باہر آگا اسی انداز سے بادشاہوں کے آنے کا اور جانے کا سلسلہ جاری ہے یہاں تک کہ ایک نیا بادشاہ آیا اب یہ جو بادشاہ ہے یہ پہلا بادشاہ ہے جو باقی بادشاہوں سے بڑا مختلف ہے کیسے یعنی جو باقی بادشاہ تھے وہ اپنے انداز کی ایک زندگی گزارتے تھے یہ بڑا سادہ زندگی گزارتا تھا لوگوں کی فلاہ و بیبوت فلاہی کام غریبوں کے کام آنا اپنے دربار کو عام لوگوں کے لیے کھول دینا بس اب اس طرح کا بادشاہ تھا ٹھیک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا مختلف بادشاہ ہے لیکن ہنجام اس کا بھی ہونا ہے ایک سال بادشاہ رہے گا کچھ چھوڑ کر آ جائیں گے سب جزیرے ٹھیک ہے اس بادشاہ نے بڑا دلچسپ ہے اس بادشاہ نے کچھ دنوں بعد ایک کام کیا جو بڑا انیوزول کام تھا بڑا غیر معمولی کام تھا اچھا جی وہ کیا ایک دن دربار لگایا سب کو بلا لیا بادشاہ سلامت نے دی وزیروں کو بلایا ہے مشیروں کو بلایا ہے سب کو بلایا ہے آؤ دربار میں حاضر ہو کوئی اہم اجلاس ہے اچھا بھئی سب کے سب حاضر ہو گئے بادشاہ کو کمدہ بادشاہ بیٹھا ہے تخت پر اور سب سے مخاطب ہو رہا ہے کہنا اچھا جہاں ایک سال بعد جس جزیرے میں تم سارے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہو کہا جی جی مجھے بھی چھوڑ کر آو گے کہا جی جی تو ذرہ مجھے دکھاؤ وہ جزیرہ کہاں ہے میں اس جگہ جانا چاہتا اس جزیرے کا دورہ کرنا چاہتا وہ نے کہاں نہیں بادشاہ سلامت ابھی تو آپ کی بادشاہ شروع ہوئی ابھی تو دس پندرہ دن ہوئے آپ کو بادشاہ بنے ہوئے آپ نے وہاں جانا ہے تین سو پیسٹھ دن بعد آپ کی یہ مملکت ہے آپ کے پاس مال دولت سپاپ اپنے حساب سے اندھے گزاری کہ نہیں نہیں میں ابھی اس جگہ پر جانا چاہتا بادشاہ کا حکم تھا تو تعمیل تو ہونی تھی لیکن یہ سارے کے سارے جو اس کے وزیر ہیں مشہینے دلی دل میں ہس رہے ہیں کہ یہ کیا بے عقوب انزانے کون کون بادشاہ آگیا ہے ابھی اس کے عیش کرنے کے دن ہیں ابھی اس کے سکون سے گزارنے والے دن ہیں اور یہ ابھی اس سے اس جگہ کی فکر کر رہے جانا اس کو ایک سال بعد جانا ہے بارال بادشاہ کا حکم تھا حکم پورا ہونا تھا ہو گیا کیا ہوا بادشاہ کو وہ جزیرہ دکھانے کا احتمام کیا گیا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ آیا ہے جو کہ ابھی بادشاہ ہے اس کو بادشاہ بنے ہوئے دس پندرہ دن ہوئے اور وہ اس جگہ کا دورہ کرنے کے لئے جا رہا ہے جہاں پر اس کو ایک سال بعد جانا ہے پہلی دفعہ اور لوگ ہس رہے ہیں کیا بے عقوب بادشاہ ہے بادشاہ کی سواری اپنے محل سے چلی اور چلتے چلتے ایک لمبہ سفر تہہ کرتے ہوئے دور دراز کے اس علاقے جزیرہ میں پہنچ گئی بادشاہ جزیرہ میں پہنچا کیا دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ جزیرہ کیا ہے جنگل ایک وحشتناک خوفناک جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا خوف بو گندگی جانوروں کی آوازیں یہاں تک کہ اس نے وہاں پچھلے بادشاہوں کی باقیات دیکھیں دھانچے ہڈیاں پچھلے بادشاہوں بھی چونکہ ہر بادشاہوں کو سال بعد نہیں لے جاتا ہے اب یہ سمجھ گیا کہ بھئی ایک سال بعد ابھی تو ایک سال آنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے لیکن جب یہ ایک سال مکمل ہوگا جو کہ ہو جائے گا تو پھر میرا بھی یہی حال ہوگا آج تو میں ان جنگلی جانوروں کو دور سے بیٹھ کر اپنے پروٹوکول میں محافظوں کے ساتھ دور سے نظارہ دیکھ رہا ہوں تو آج تو میں محفوظ ہوں کل میں بھی ان جنگلی جانوروں کی خوراک بننے والا ہوں کل میرا بھی یہی حال ہونے والا ہے یہ جنگلی جانور مجھے بھی چیر پھاڑ کھائیں گے کافلہ واپس پہنچا ٹھیک بادشاہ نے کچھ دنوں بعد ایک اور اجلاس بلایا لوگ پھر احران کہ ابھی یہ اس کے عیش کرنے کے دن ہے یہ اتنا لمبا یہ تین سو پیسٹھ دن ہے اس کے پاس یہ اتنا لمبا سفر تیہ کر کے پتہ نہیں زمانے میں سفر میں کتنا بھر لکھتا ہو اتنا لمبا سفر تیہ کر کے جزیرے میں یہ واپس آئے آپ پھر ایک اجلاس بلا لیے اچھا بھئی پھر اجلاس ہو گئے اب کیا کہا جی باستی سلامت میں کہہنے لگے کچھ دنوں بعد ہم دوبارہ اس جزیرے میں جائیں گے اب تو لوگوں نے کہا یہ بلگل ہی پاغل ہو گئے کہ مطلب یہ اس کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں یہ ابھی اتنا لمبا سفر تیہ کر کے گئے ہے واپس آئے اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد دوبارہ اس جزیرے میں ہے کیا تو وہاں جانا ہے وہاں تو جانور ہیں وہاں تو غوف ہے بھو ہے گندگی ہے بادشاہ نے ساتھ میں ایک اور حکم جاری کیا اب کی دفعہ اس جزیرے پر میں اکیلے نہیں جاؤں گا یسیر میرے وزیر ساتھ نہیں جائیں گے اچھا پھر کچھ مضبوط اور توانہ جسم کے مزدور بھی میرے ساتھ جائیں گے مزدور ساتھ جائیں گے جی ساتھ جائیں گے بادشاہ صاحب نے کہا حکم کی تکمیل نہیں تھی ہو گئی سارے کے سارے مزدوروں کو لے کر بادشاہ سلامت جزیرے پر پہنچے جزیرے پر کابینہ کا ادلاس ہو رہا ہے بادشاہ سلامت اچھا جی وہ کیا بادشاہ سلامت جزیرے پر کھڑے رہے کے حکم جاری کر رہے ہیں کیا ایک ماہ کے اندر اندر مکمل طور پر اس جنگل کو ساف کر دیا جائے ایک ماہ کے اندر اندر تمام خطرناک جنوروں کو مار دیا جائے ایک ماہ کے اندر اندر تمام فالتو درخت کٹ دی جائیں ٹھیک ہے بادشاہ کہہ رہے تو کر دیں بھائی ٹھیک ہے لوگ سوچ پی رہے گی اب یہ بادشاہ کا ایک اور معمول تھا خزانے سے جتنا حصہ اس کو ملتا تھا اس میں سے کچھ حصہ یہ خرش کرتا تھا اور بیشتر حصہ اپنی جیف سے اسی جزیرے کو آراستہ کرنے میں لگا دیتا تھا اور ہر ماہ بادشاہ خود جزیرے کا دورہ کرتا تھا اور اس کام کی نگرانی بھی خود کرتا تھا اب جب بادشاہ سلامت خود ایک کام دیکھ رہے ہیں تو پھر کام بھی بڑی تیجیز ہو رہا اب کیا ہوا پہلے مہینے میں ہی جنگل ختم تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اب بادشاہ نے مزدوروں کو نیا حکم جاری کر دیا کیا کہا بھئی جزیرے کے مختلف مقامات پر باغات تعمیر کیے جائیں اچھا بنا دیا گیا نیا حکم جاری کر دیا کہا بھئی ساتھ ہی مختلف پالکو جانور مثلاں گھائے بیس مرگیاں بکریاں بتخیم وغیرہ یہ بھی جزیرے پر منتقل کر دی جائیں اچھا بھئی کر دیا گیا دوسرا مہینہ ختم ہوا دوسرا مہینے کے اختتام پر بادشاہ نے نیا آرڈر جاری کر دیا کیا جزیرے پر ایک شاندار گھر تعمیر کیا جائیں اچھا بھئی کر دیا گیا ساتھ ہی نیا حکم جاری کر دیا کیا کہا کہا بھئی ساتھ ہی جزیرے پر ایک چھوٹی سی بندرگاہ بھی بنا دی جائے یہ بھی کر دیا گیا وقت گزرتا گیا جزیرے پر تعمیرات ہوتی گئی یہاں تک کہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد جزیرہ کیا تھا ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا جزیرے کا رنگی بدل گیا خوبصورت شہر من گیا یہاں تک کہ ایک سال مکمل ہو گیا سال مکمل ہو گیا اب بادشاہ کی واپسی کا وقت ہے حسب روایت لوگ آئے لوگوں نے بادشاہ کو اپنا شاندار لباس پہنایا ہاتھی کی سواری پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی ریاہ کو خیر بات کہہ سکے اور اس جزیرے میں جا سکے یہ تو کام بڑا معمول کا ہے ہر سال بات بستی والے کرتے ہیں لیکن آج ایک چیز غیر معمولی ہو رہی ہے وہ کیا خلاف معمول یہ ہے کہ یہ بادشاہ اپنی الویدائی تقریب پر بہت خوش تھا لوگ حیران ہوئے لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت جتنے بھی بادشاہوں کا آخری دن ہوتا ہے اس سلطنت میں بڑے اداس ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں مغموم ہوتے ہیں آپ حسن ہیں آپ خوش ہیں آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے بس بادشاہ کا جواب حاصل کلام سنیے گا سب بہت خوش ہوتے ہیں آپ کے سب بہت ناراض ہوتے ہیں اداس ہوتے ہیں مغموم ہوتے ہیں آپ کو ہم نے عام دنوں میں اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا آپ کو ہم نے آج خوش دیکھا ہے ان بادشاہوں کو ہم عام دنوں میں بہت ہی خوش دیکھتے تھے آج کے دن اداس ہوتے تھے آج کے آج کے دن اتنا خوش ہونے کی وجہ کیا ہے بادشاہ نے جواب دیا ارے مجھ سے پہلے والے بادشاہ سارا زور ایک سال کی شاہنہ زندگی کو سوارنے میں لگا دیتے تھے اور جہاں انہیں باقی ساری زندگی گزارنی تھی وہ محلات اور حکومت کی رنگینیوں میں اسے بھول جاتے تھے لیکن میں نے یہ ایک سال کی زندگی سادگی سے گزار کر عوام کی خدمت میں گزار دی اور اپنے مستقبل کو سوارتا رہا پس اب میں وہاں بہت سکون سے زندگی گزاروں گا اس لیے آج بہت خوش ہوں آج بہت خوش ہوں اچھا اب جب میں نے خلاصہ کلام جب میں نے یہ حکایت سنی تو سوچ رہا تھا یہ کتنی عجیب سی بات ہے ملہب ایک کومن سینس کی بات ہے بہت ہی بڑے بے وقوف تھے وہ سارے پرانے بادشاہ ان کو سامنے کی ایک چیز نظر آ رہی تھی ان کو پتا تھا کہ ایک سال بعد انہوں نے چلے جانا ہے اور جانا بھی ایسی وحشتناک جگہ پر ہے پھر وہیں پر ہمیشہ رہنا بھی ہے اچھا پھر ان کے پاس یہ اختیار بھی تھا کہ اگر چاہتے تو اس جگہ کو بہتر کر لیتے مگر اپنی عیاشیوں میں اتنے مسروف رہے کہ اس کا خیال ہی نہیں کیا بہت ہی بے وقوف تھے یہاں تک کس سال بورا ہو گیا اور پھر ان کا ٹھکانہ وہ جزیرہ ہو گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ تو دوسرا والا بادشاہ تھا اس نے کوئی بہت بڑا کوئی راکٹ شائنس نہیں کی بڑا کومنسنس استعمال کیا بڑا اکلمند آدمی تھا کہ بھئی اس نے ایک سال بھی بہت عیاشی سے نہیں گزارا لیکن اچھے خاصے انداز سے گزارا اور باقی کے سارے سال جو اس کو جزیرے میں رہنا تھا وہ بہت ہی عیاشی سے گزار رہے سکون سے گزار رہے ایک لمحے کو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اگر میں ان بادشاہوں کی جگہ میں ہوتا تو میں کون سا والا بادشاہ ہوتا وہ والے جو آئے تھے یا یہ والا ہوتا میں نے اپنے آپ کو جواب دیا کہ ظاہر ہے میں وہی والا بادشاہ ہوتا جس نے جزیرے میں اتنا بے عقب تھوڑی ہوں میں وہ والا بادشاہ ہوتا جس نے جزیرے کو تعمیر کروایا کیونکہ مجھے پتا ہوتا بھائی یہ تو خالی تین سو پیسٹ دن کے لئے باقی تو وہاں رہنا ہے تمہیں والا بادشاہ ہوتا نا میں ان کی طرح بے عقب تھوڑی تھا لیکن حکایت کے تک تو میں نے یہ سوچا لیکن جب کچھ دیر اور سوچا تو میں آپ کو اپنی فیلنگ بتایا تو پہلے میں حیران ہوا اور پھر پریشان ہوا کہ کیا واقعی میں ایسا ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں یا میں یا آپ سب اپنی جگہ سوچئے یا ہم سب بھی ابھی تو ہمیں وہ باقی سارے بادشاہ بڑے بے حکم نظر آ رہے ہیں لیکن میں یا ہم سب بھی کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں جو ان بادشاہوں نے کیا تھا کیا مطلب ہم سب بھی تو جانتے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے اچانک کبھی بھی ختم ہو جانے یعنی اس بادشاہ کو تو پتا تھا کہ آج ایک دن کم ہو گیا پھر ایک دن کم ہو گیا تین سو پیسٹ ویہ دن یہ ہوگا اس کو تو اٹلیسٹ معلوم کا نون پیریڈ تھا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمیں معلوم ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے اچانک ختم ہو جانا ہے سب اور پھر جہاں جانا ہے اس بادشاہ نے تو وہاں کچھ سال لینا تھا ہم نے تو وہاں ہمیشہ 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 اور ہمیشہ رہنا ہے یعنی مثال دے دوں کہ ایک طرف یہ ساٹھ سال کی زندگی ایک طرف ساٹھ کروڑ سال کی زندگی حالانکہ وہ بھی نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ بہت دردناک جگہ ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں ساٹھ سال کی زندگی میں اپنے آمان سے اس جگہ کو بہت سا بنا سکتے ہیں مگر کیا ہم بھی ان بادشاہوں کی طرح دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کرنے یہاں تک کہ اچانک ایک دن میں پتا چلے گا کہ اب وقت ختم ہو گیا یعنی اس سے تو پھر بھی پتا تھا کہ ایک سال ہے ہمیں تو یہ میرے حضرت علی کی قول کا مفهوم ہے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ یہ لقما جس میں مرے ہاتھ میں ہے میں اس کو نگل پاؤں گا یا نہیں اس کو ہم نگل پاؤں گا یا نہیں رکھ پاؤں گا یا اس سے پہلے معاملہ کو چھوڑا یہ نہیں جانتا نہیں جانتا نا کون جانتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں جہاں چلے جانا ہے جس کا پتہ نہیں جس کی مدت اتنی سی بھی ہو سکتی جس کا جانے کا وقت ابھی بھی آ سکتا ہے وہاں جا جانا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کچھ اچھی چیزیں کر کے اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی جگہ سوچئے میں اپنی جگہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق اتفاق